نمسکار سوپر پرائیم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی گورو بھی کیونکہ یہ سوپر پرائیم ٹائم کا سپیشل ایڈیشن ہے لے سی ایڈیشن ہے میں لے سی پر لڈاک میں موجود ہوں تو سٹوڈیو میں گورو موجود ہیں ہم دونوں آپ تک لے کر آئیں گے تمام بڑی خبریں دیش اور بدیش کی تو آئیے شروعات کرتے ہیں جو ایک بڑی خبر ہمیں حاصل ہوئی ہے اور یہ بڑی خبر ہے بہت بڑی کیونکہ چین اور امریکہ سے جڑی ہوئی ہے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے ذریعے چین کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے بیس گوام پر اپنے بم برشت ویمانوں سے بم گرائے ہیں حالانکہ اس ویڈیو کی اب تک پشتی نہیں ہوئی ہے بلکل چین کے آخرامک رویے کے بیچ امریکہ کی ایک ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین ایسے میسائل بنا رہا ہے جو صرف تیس منٹ میں امریکہ پر ایک ہزار ایٹم بم گرا سکتی ہے جس ایک ایٹم بم سے تھرتی چھت وچھت ہو سکتی ہے جس پرمانو بم کے صرف ایک پرہار سے کائنات کام سکتی ہے جس ودھونسک بم میں زرہ زرہ تھررانے کی طاقت ہوتی ہے اسی نیوکلئر ہتھیار سے صرف تیس منٹ میں ہزار بار امریکہ پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے ڈرائگن سوپر پاور بننے کے لیے بے کرار چین اب دنیا کے سب سے شکتیشالی ملک کو ودھونسک بارودی حملے سے تباہ کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے زدی شی پروف ان بیجنگ ودھونسک پلاننگ تیس منٹ ہزار ایٹم بم امریکہ خط پوتن جنپنگ کے جوڑی USA میں تباہ کی امریکہ اور چین میں بارودی سیاہی سے دشمنی کی پریبھاشا گڑتی یہ سب سے نئی تسکی ہے سوشل میڈیا پر پرکرمہ کر رہے اس ویڈیو کو لے کر چین کی طرف سے سنسنی خیز دعویٰ کیا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چائنیز ویو سینا کا ایچ سکس کے بومبر ہے جو ایک آئی لینڈ پر بارود برسا رہا ہے سوشل میڈیا پر خود چین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس جگہ پر آگ کا گولہ برسایا چائنیز بومبر میں وہ گوام وہی گوام جو پرشاند مہا ساگر میں امریکہ کا نیوی بیش ہے جہاں پر اس وقت امریکہ یدھا پیاس کر رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو میں کتنی سچائی ہے اس کی پشتی نہ تو ابھی تک امریکہ نے کی ہے اور نہ ہی چین نے لیکن اگر یہ ویڈیو سچ ہے اگر چین نے گوام پر بم برسائے ہیں تو یقین مانئے یہ وشو یدھ کی شروعات کی آہٹ ہے امریکہ ایڈو پر چائنیز بوم سے اٹیک کی چرچہ اور آشنگ کا اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں چین زیادہ آقرامک ہوا ہے چین لگاتار اپنی سیننے شکتی بڑھا رہا ہے ایڈمی مسائلوں کی سنکھیا بھی بڑھا رہا ہے بریگن کے اس آقرامک ساجش کا خلاصہ امریکہ کی ہی ایک ریپورٹ سے ہوا ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے اپنی بیلیسٹیک اور پروز مسائلوں کی اتبادن اور ٹیسٹنگ کو پچھلے دس سال میں سب سے تیل کر دیا ہے اپنے دعوے کو پختہ کرنے کے لیے امریکہ کی خوفیہ ایجنسی نے پچھلے ہفتے ایک میٹنگ کے دوران سیٹلائٹ تصویریں جاری کی یہ وہی سیٹلائٹ تصویر ہے جس کے ذریعے چین کی خوفناک بارودی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے یہ تصویر چین کی پریڈ کی دس سال کے درمیان کی یہ دو تصویریں ایک اکٹوبر کو منائے جانے والے نیشنل ڈے کی موقع پر دوہزار نو میں سین پریڈ میں مسائلیں شوند دشملو چار آٹھ کلومیٹر تک شامل تھے جبکہ دوہزار انیس کی تصویر میں یہ دس گناہ زیادہ چار دشملو تین کلومیٹر تک تھیں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار بیس میں کورونا وائرس کے باوجود کم سے کم ستر ٹیسٹ اور لانچ کیے جس میں کروز اور بیلیسٹک مسائلیں شامل ہیں جبکہ چین نے دوہزار انیس میں دو سو پچیس بیلیسٹک مسائلوں کا پریکشن کیا اور یہ دنیا کے دوسرے سبھی دیشوں کو ملا کر بھی زیادہ ہے بیجین کے مہتو کانکشی سردار کی بارودی منشا کی ویادتہ کرتے ہوئے امریکی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے اس سوپر پاور بننے کے لیے بے لگام ہو چکا چین سب سے ودھنسک مسائل تیار کر رہا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ درائگن نے اڈوانس انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل سسٹم ڈی ایف ٹوٹی ون کو تیار کرنے کا پلان بنایا ہے یہ نو ہزار میل تک وار کر سکتی ہے یعنی کہ امریکہ میں صرف تیس منٹ کے اندر ایک ہزار پرمانو بم گرا سکتی ہے چین کی ودھنسک منشا کا خلاصہ تب ہوا ہے جب امریکہ کی دوسری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوپر پاور کی سیننے استثیتی ٹھیک نہیں ہے ڈرائگن کی بڑھتی ایٹمی شکتی کے بیچ رکشہ بجٹ میں جس طریقے سے کٹوٹی کی گئی ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے امریکہ سنسد کی ایک ریپورٹ میں پریسیڈنٹ ٹرمپ کو پریشان کرنے والی جانکاری دی گئی ہے ریپورٹ کی مانے تو امریکہ سینہ کے استثیتی اچھی نہیں ریپورٹ کی مطابق امریکی سینے طاقت میں گراؤٹ ہو رہی ہے کیونکہ نہ صرف سینے سویدھاؤں میں کٹوٹی ہوئی ہے بلکہ امریکی سینہ کے بجٹ میں بھی کٹوٹی کی گئی ہے سمیتی کی مانے تو جنگ ہوئی تو امریکہ چین اور روس سے ہار سکتا ہے نیشنل ڈیفنس اسٹرڈجی کے مطابق پچاس لاکھ کروڑ کا بجٹ ہونے کے باوجود امریکی سینہ سنکٹ سے جوج رہی ہے یہ ریپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ امریکہ کے دونوں دشمن ایک ساتھ دشمنی کو پروان دے رہے ہیں ایک طرف چین لگتار آنکھیں دکھا رہا ہے تو اب پتن نے بھی مورچہ کھول دیا ہے روس جہاں بھارت چین بیوات کو سلچانے کی پہل میں جھٹ گیا ہے تو وہیں دوسری طرف پوروی چائنہ سی میں سینہ اتار کر اپنے ارادے جتا دیئے ہیں اور پتن ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ایشیا میں خود کو مضبوط کرنا ہے روس کی منشاہ ایشیا سے امریکہ کو اکھار کر اپنا دب دبا قائم کرنے کی ہے ایسے میں اگر امریکہ اور چین میں یدھ ہوتا ہے تو ایشیا کس کے ساتھ اور کہاں کھڑا ہوگا خاص کر دکشن پوروی ایشیا میں کون سا دیش امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون سا دیش چین کا پچھلگگو بنے گا چین اور امریکہ میں ٹکراؤ کا سنٹر بنے گا یہی سمندر ساؤت چائنہ سی جس پر ڈرائگن ایک آدھکار چاہتا ہے ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ نے منیلا کے ڈیفنس ریسرچر جوس انٹونیو کسٹوڈیو کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر اس چھیتر میں جنگ چھڑکی ہے تو فلیپینز پر امریکہ کا آدھکار چلے گا تائیوان بھی کھل کر امریکہ کا ساتھ دے گا کیونکہ مین لینڈ چائنہ سے اس کی دشمنی جگ جاہیر ہے جبکہ انڈونیشیا کو لے کر سنبھاؤنا ہے کہ وہ اس حالات میں تٹست رہنا سلیکار کرے گا یہ تیہ ہے کہ اب کی بار اگر چین اور امریکہ میں ٹکرا ہوا تو وہ نہ صرف بدھنسک ہوگا بلکہ بشید میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے دنیا پوری طرح سے دو حصوں میں بڑھ جائے گی پھر جو ہوگا وہ سپنے میں بھی سیہرن پیدا کرنے والا ہے وہ بھی تب جبکہ امریکہ کے پاس بے حساب باروزی طاقت ہے اور امریکی ریپورٹ کی بتا رہی ہے کہ چین مسائلوں کے ذریعے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک بار پھر بات کرتے ہیں چین کی بڑی مشکل کی چین نے جب جب لداخ میں بھارت سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے وہ چاروں خانے چت ہوا ہے اس بات کا احساس تو بخوبی ہو چکا ہے چین کو کہ ان کی لال سینہ کی دال کم سے کم لداخ میں تو نہیں گلنے والی بلکل اور اپنی کمزوری کو پہچانتے ہوئے چین نے فوکس عرونانچل پردیش کی طرف شفٹ کر دیا ایسے چھ پوائنٹ تیار کیے ہیں جہاں وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے لیکن انجام وہی ہوگا جب لداخ میں ہوا ہے چین چار مہینے میں چار بار پیٹا درجنوں بار اس کی جیٹی فوج کی ہیکڑی ہوا ہوئی اب ڈریکن کو ڈپٹی سپر پاور کی گدی بھی جاتی دکھ رہی ہے اور اسے جنپنگ کی ڈرپوک سینا پوکھلا آگئی ہے وہ بھی اس قدر کیا لے سی پر بارودی جال بچھانے لگی ہے ہار سے ہتاش ٹریکن نے لے سی پر ہندوستان کے خلاف بڑی سازش رجدی ہے وہ بھی اتنی بڑی کہ اگلے 48 گھنٹے میں لے سی پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یوت کی رنڈ بھیری بچ سکتی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کے دونوں طرف گولہ بارود کا گبار اٹھ سکتا ہے ٹینکوں کی یہ قطار تباہی کی یہ ہتھیار سرحد پر بارود کا یہ دھیر اور ٹریکن کی نسلوں کا یہ جنگی فتو پیالی کیسی بڑی سازش کا حصہ لدہ کے پینگونگ جھیل کے آسپاس کے علاقوں میں ان دنوں تاپمانیم کا جو پارا ہے وہ بھلے ہی دس دگری سلسیس کے آسپاس ہو لیکن بھارت اور شین کے بیش میں تناتنی اور گرمی کی وجہ سے یہاں پر پارا ہائی ہو گیا ہے چین کے سینکوں کے زد کی وجہ سے ہمالے شتر کے اس شانت ایریا میں اب تناتنی بڑھ گئی ہے اور یہ علاقہ وار زون میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ چین کے زد کی چلتے اگلے ایک دو دنوں میں وہاں پر وہ کوئی بڑی گڑھ بڑی کر سکتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس پختہ جانکاری ہے کہ لی سی پر گڑھ بڑی کا پلان پی ایل اے کی ویسٹن کمانڈ کے کمانڈروں کی بیٹھک میں ہوئی ہے ہمارے پاس خبر یہ بھی ہے کہ ویسٹن کمانڈ کے کمانڈروں نے تیہ کیا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں گلوان بلیک ٹاپ اور مقباری ہل پر ملی قراری ہار کا بدلہ لیا جائے گا تب ہی تو اچانک چین پھر سے آکرامک ہو گیا ہے لدھاک کے علاقے میں پہلی بار اتنا فوجی جماعہ اور گولہ بارو تینات ہوا ہے چینی سینہ نے ریسانگلہ اور ریچی نلہ کی بہاڑیوں میں تین ہزار نئے جوانوں کی تیناتی کی ہے یہ جوان الی سی پر انفنٹری اور آمٹ میں شامل کیے گئے چین کی سینہ پچھلے ایک ہفتے سے لگتار مولٹو میں بیچنگ کی آدیش پر یدھ کی تیاری کر رہی ہے چین کا وشواز غاتی چھریتر ناصر فلدداخ میں بلکہ اونانچل پردیش کی سیما پر بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے اونانچل پردیش کی سیما پر چین کی نئی سازش کا خلاصہ ہوا ہے اونانچل پردیش کی ساتھ لگتے ایل ایسی پر چین نے چھا علاقوں میں اپنے سینکوں کی سنکھیا کو بڑھانا شروع کر دیا اونانچل سیما پر اپر سپانسیری کے اساپلہ، لونگزو، بیسا اور ماجوہ میں تناب بڑھا ہے چین نے اونانچل میں بیسا میں ایل ایسی کی پاس سڑک بھی بنائی ہے پشمی سیما کے ساتھ ہی چین پورب میں شڑیندھ کا جال بن رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ چین کی سینہ کی گدویدیاں ان علاقوں میں وشش طور پر دیکھی جا رہی ہیں جہاں 1962 میں دونوں دیشوں کی بیچ سنگھرش ہوا تھا چین کی اس نئی سازش سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ اس کی خطنی اور کرنی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی چین ایل ایسی پر تناب گھٹانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا رویہ آکرامک ہے لیکن چین کی کسی بھی حرکت سے نپٹنے کے لیے ہند کی سینہ پوری طرح سے تیار ہے چین کی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے جل زمین آسوان میں پیٹرولنگ بڑھائی گئی ہے ایل ایسی پر چین کی سازش کی وجہ سے ہی دونوں دیشوں کی سینکوں کی سنگھیا ایک لاکھ سے زیادہ ہے وہیں توپے، ٹینک، فائٹر بلین مسائلے، کمانڈو دستے لگ چکے ہیں بھارت نے بھی ڈرائگن کا فن کو چلنے کی بڑی تیاری کی ہے اگر ڈرائگن نے ایل ایسی پر پھر سے ہماکت کی تو ہندوستان کے شورما اسے اپنے شور سے جھلسا دیں گے اب کی بار بھی انڈین آرمی کو کلیر میسج ہے اگر چین ایک انچ بھی آگے پڑھا تو اور گھا تک جواب دو انڈین آرمی نے چین کو بھی آخری جتابنی دی دی ہے اور موچے بندی مضبوط کر دی ہے انتیس اکس سے ابھی تک پوری فیلہ داکھ میں بھارتی سینہ نے چھے اہم چوٹیوں پر کلیر بندی کر لی ہے اس میں ماغر ہل، گرونگ ہل، ریچنالا، ریزانگلا اور مخباری بھی شامل ہے ان اسٹریٹیجک پوائنٹ پر بھارت کی سینہ چین کی تیاری سے پہلے ہی پہنچ چکی ہے تاکہ ید کی استطیقی میں بڑا نقصان چین کی سینہ کا ہو خاص طور سے مخباری ٹاپ پر ملی ہار کے بعد چین کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے اب کی بار انڈین آرمی پہلے سے اور زیادہ ایکٹیو اور جوش میں ہے چین نے اگر پہلا بمفوڑا تو اس کی بھاری قیمت ڈرائگر چکائے گا انڈین آرمی کے سین کمانڈروں کو ایکشن کی کھولی چھوٹ دی گئی ہے خاص کر پوری فیلہ داکھ کے چوٹیوں پر اگر چین گھسپیٹ کرے گا تو اب کی بار نہیں بچے گا بیورو ریپورٹ ٹی وی نین بھار از پرش کیا آپ پر بھی بربا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی